نمستے فرنز جیش رام میں ہوں سندلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رام ویلوگ تو فرنز میں تمام دوستوں کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں تو فرنز آج ہم چلیں ایک ڈیزٹ کے علاقے میں تو میں آپ کو وہاں کے ڈیزٹ کے علاقے میں ایک امیزنگ چیز دکھانے جا رہا ہوں جو آج تک آپ نے نہیں دیکھی وہ چیز ہے باشہوں کے دور کی چیز تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چھوٹی سرکیسٹر ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو فرنز میں بتا رہا تھا کہ باشہوں کے دور کی چیز تو وہ چیز یہ ہے کہ وہ قلعہ دراور ہے کیونکہ باشہوں کے دور کا قلعہ تھا باشہوں کے دور کا محل تو وہ میں آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں تو فرنز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی پھر سے رکیسٹر ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے سپورٹ کریں تو جنرے اس ویڈیو میں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بادشاہوں کے دور کا قلعہ بادشاہوں کے دور میں مطلب جو بادشاہوں کے گھر تھے میں آپ کو وہ وزٹ کرواؤں گا اس ویڈیو میں تو ہم چلیں تو فرنز ہم پہنچے ہیں قلعہ دراور کی مین روڈ پہ مین سڑک پہ جو کہ وہ آپ کو سامنے نظر آئی راہ ہوگا قلعہ دراور جسے کہتے ہیں تو یہ فرنز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یہاں ہر سال جیپ ریلی کا میلہ لگا جاتا ہے جہاں فورن کنٹری سے عوام یہاں اس ریلی کے اندر حصہ لیتی ہے اس میلے کے اندر حصہ لیتی ہے اور اپنے جو ساتھ میں گارڈیاں لے کے آتے ہیں جیپیں وغیرہ لے کے راتے ہیں تو اس کو ساتھ چلاتے ہیں سپیڈ کے ساتھ پھر اس کو فارس سیکر تھرڈ انام ہوتا ہے تو فرنز یہ ہے مطلب کہ اس کا انٹروڈیکشن جو ہر سال میلہ پاکستان کے اندر یہ لگایا جاتا ہے تو یہ میں دکھاتا چلوں کہ آپ کو یہ قلعہ دراور ہے یہ ایک بادشاہوں کے دور کا قلعہ ہے جو کہ بادشاہوں نے مطلب کہ اپنے لئے تمیر کروایا تھا جیسے وہ کہہ دیتا ہے بادشاہوں کا گھاری ہے یہ تو میں آپ کو اس کے اندر سے بھی وزر کرواؤں گا تو یہ ہے فرنز سائیڈ کا محول اس کا جو کہ یہ ڈیزرٹ میں واقعہ ہے تو اس کے اندر امیزن امیزن چیزیں ہیں بادشاہوں کے دور کی گاڑیاں ہیں اس کے اندر وہ بھی ہے جہاں بادشاہ قیدی کو قید کرتے تھے اور تو اس کو سزا کے طور پر اس کے پچھے مطلب ان کو سزا دیتے تھے مطلب کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ میں آپ کو سب بتاؤں گا مطلب کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے مطلب کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے مطلب کہ اس preืureśنیست اللہ کچھ بھی ہے اس کی اندر جو کچھ بھی ہے بھی اوک見 کا اندر جو کچھ بھی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے بھی ہے جو کچھ بھی ہے تو فرنز اب ہم چلے ہیں اس کے اندر تو میں آپ کو اس کے اندر کا بھی محل دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں فرنز ابھی کچھ مرمت سٹارڈ ہے ان کی مرمت ہو رہی ہے تو مطلب کہ ہم مین گیٹ کراوس کارکیس کا تو ہم اس کے اندر انٹر ہو جگئے اندر انٹر ہونے کے بعد تقریبا ہم آئے سائس چاہتے ہیں چاہتے تقریبا ہم زیادہ نہیں تو سو ڈیر سو فوٹ کی بلندی پر چڑھیں گے تو پھر وہاں سے آپ کو محل دکھائیں گے اس کا کہ یہ کس طرح کا محل ہے تو فرنز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں یہ ابھی ان کی مرمت سٹارڈ ہے بہت پرانے قلعے ہیں تو مطلب کہ کچھ خراب بھی ہو گئے ہیں تو کچھ مرمت بھی سٹارڈ ہے بھی تو یہ دیکھیں ہم تقریبا سو فوٹ کی بلندی پر اوپر آئے ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ اوپر تو میں آپ کو نیچے دکھاؤں گا کہ نیچے کھائی کتنی دور ہے نیچے زمین اوریجنل جو زمین ہے وہ کتنی دور ہے تو یہ دیکھیں فرنز وہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جبکہ ہمیں تھوڑے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں ہم بہت ہی اوپر آ چکے ہیں یقین کریں اب تو ایسے لگ رہے ہیں بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہ نیچے گھر نہ جائیں تو یہ دیکھیں فرنز ابھی بارش ہوئی ہے بارش ہونے کے بعد یہ محول ہے بارش کا بارش کا پانی بھی یہی ہے تو یہ دیکھیں بارش بہت زیادہ ہونے کے وجہ سے ہر طرف پانی ہی پانی ہے تو یہ ہے فرنز قلعہ جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا قلعہ دراور باہشاہوں کے دور کا قلعہ تو یہ دیکھیں فرنز یہ اب بہت پرانا ہو چکا ہے تو یہ ساتھ ساتھ ان کی مرمت بھی جاری ہے تو یہ دیکھیں یہ ان کی نئی مرمت کی گئی تو میں آپ کو فرنز ایک چیز دکھاؤں گا کہ اس کے اندر جو ہے نا یہ مطلب اس کے اندر وہ مین جو قلعہ دراور کا نقشہ ہے وہ ادھر سے سامنے نظر آتا ہے اس کوٹھی کے اندر سے تو ہم اس کوٹھی کے اندر جائیں گے تو فرنز اس کوٹھی کا نام ہے تفض بحالی بارد درباری تو یہ دیکھیں فرنز اس کے اندر سے سب محل نظر آتا ہے پر بٹو کے یہاں پہ جو ہے نا جندرہ لگا ہوا تھا تالہ لگا ہوا تھا انہوں نے تالہ لگا دیا تو یہ دیکھیں ہم اس کے اوپر چڑھیں اوپر چڑھ کے یہ دیکھیں میں آپ کو کلیا دکھا رہا ہوں کہ صاف واضح تو کلیا نظر آتا ہے تو فرنز اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک امیزنگ چیز جو کہ بہت امیزنگ چیز ہے تو فرنز یہ ہے مطلب کہ کوٹھی ہے تو یہاں پہ بادشاہوں کے دور میں جو قیدی تھے قیدیوں کو جو سزا دیتے تھے تو قیدیوں کی اس کے اندر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے اندر شیر بھی چھوڑ دیا جاتا تھا وہ جو سراغ نظر آ رہا ہے نا آپ کو پیچھے سے اور سراغ کے اندر سے قیدی کو چھوڑا جاتا تھا اور سامنے اس کے قیدی کے اندر شیر ہوتا تھا تو وہ پھر شیر کے ساتھ اس قیدی کو مطلب لڑائی کرواتے تھے تو شیر پھر اس کو مار دیتا تھا مطلب کھا پی جاتے تھے تو ان کے بادشاہوں کے دور کی یہ مطلب ان کے تھی سزا قیدیوں کے لیے تو فرنز اس کے اس میں اس کے نیچے جو ہے نا مطلب کہ اس کے نیچے سرنگے بھی ہے سرنگے مطلب مین مین انہوں نے رستہ بھی بنایا ہوا ہے ہاں تو فرنز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا جو مطلب کہ جہاں بادشاہ سلامت گاڑی پہ چڑھ کے سفر کرتے تھے نیچے زمین کے نیچے جسے کہتے ہیں تھلہ تھلہ چلایا کرتے تھے بادشاہ سلامت تو میں آپ کو تھلہ بھی دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ ان کے کمرے کچھ مرمت کے لیے انہوں نے سمان بھی رکھا ہوا تو یہ دیکھیں فرنز نیچے سرنگے ہیں نیچے زمین کے نیچے تو شاید ہم خیر ہم جا تو نہیں سکتے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اوپر سے ہی نظر آتے ہیں یہ دیکھیں موسیقی 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 تو فرنز اب ہم تھوڑا سے نیچے تھے تو اب ہم اس سے بھی اوپر زیادہ چڑھ جائیں گے تو یہ دن کچھ بائی اتر رہے ہیں تو ہم اس پر یہ سیئر سٹپ سٹپ بنی ہوئی اس پر چڑھیں گے چڑھنے کے بعد ہم آپ کو سیڈ کا محل بھی دکھائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنا انچا آگئی ہیں تو فرنز یہ اب ہم چڑھ گئے ہیں اوپر ان کے تو یہ دیکھیں فرنز گھر تو نظر آئی ہی نہیں رہے نا وہ دیکھیں تھوڑے چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں کیونکہ بہت اوپر آ گئے ہیں تقریبا ہم ڈیٹھ دو سو کی فلان بلندی کے اوپر آ گئے ہیں تو یہ دیکھیں محول تو یہ سائیڈ کا محول ہے یہاں پہ جسے کہتے ہیں نا ریاستی قوم آباد ہے مطلب کہ جو بادشاہ سلامت کے دور میں ریاست قیم ہوئی تھی ان ریاست کے اندر جو عوام رہ رہی تھی اس عوام کو ریاستی کہتے ہیں ریاستی تو یہ دیکھیں عوام سائیڈ پہ یہ آل ٹو آل ریاستی قوم ہے قوم آباد ہے یہاں پہ یہ ان کو گھر بنائے ہوئے جو کہ مرد کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں تو یہ ان کی انٹیں بہت بہت پرانی انٹیں موسیقی بہت زیادہ گھومنے کے بعد نا تو ہم قلعہ دروڑ کے اندر ہی بارش ہونا سٹارٹ ہوگی تھی تو اب ہم ریسٹ کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں بھی باہر بارش ہو رہی ہے تو ہم اندر مطلب گھڑے ہوئے کمرے کے اندر تو باہر بارش ہو رہی ہے تو یہ میں اب دکھا رہا ہوں فرنز بارش ختم ہونے کے بعد اب ہم چلے ہیں دوبارہ بہار کی طرف تو بہار کی طرف جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پھر سے بتاتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی موسیقی